اسلام علیکم میں پاکستانی ہوں اس کا خون تو ضائع نہیں جانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی موویز بلکل بھی نہ دیکھیں میرے اندر اتنا غصہ ہے پندرہ دن سولہ دن جتنے بھی دن گئے میں اس بندے کو بلکل نہیں جانتی تھی کبھی بھی نہیں جانتی تھی ہو سکتا اس کا ایک دو گانا سنا لیکن ابھی تک میرے دماغ سے وہ بندہ نہیں جا رہا کیا کیا ایشورٹی ہے کہ سی بی آئی جانچ ہو اور ہم لوگوں کو جسٹس مل جائے گا نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا بہتر یہی طریقہ ان سب کو وائکوٹ کرو ان کو سٹار سے ہیرو سے زیرو بہ کرنا ہے یہ قسم کھاتے ہم پور جتنی بولی وڈ کو ہم لوگ بچمن سے دیکھتے آ رہے ہیں اب ہم کبھی بھی ان کے کوئی بولی وڈ کوئی مووی نہیں دیکھیں گے کچھ بھی اس کا جو خونے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے میں آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں سوشانت کے بعد ان کی کوئی مووی آپ لوگ نہ دیکھو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں ہم لوگ چار پانچ دن کے بعد ہم اس کو بول جائیں گے ہم نہیں بول سکیں گے اس کی روح کو ٹریبیوٹ دینے کا اس کی روح کو رسپیکٹ دینے کا ایک ہی طریقہ ان سب کو وائکوٹ کرو جس جس نے اس کو آگے نہیں آنے دیا اگر اس نے رام لیلا کی ہوتی ہے اگر اس نے اچھی چیز موویز اس کو دی گئی ہوتی اگر کبیر سنگ اس نے کی ہوتی اگر باجی راو مستانی اس نے یہ بھی آج آپ باڈی گارڈز رکھتا جیسے یہ لوگ رکھتے ہیں ہمارے ہی پیسے سے یہ لوگ باڈی گارڈز رکھتے ہیں تو آج یہ اس طرح کی موت نہیں مرتا میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں میں پاکستانی ہوں لیکن میں اس بندے کو نہیں بھولا سکتی میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگ انڈینز ہیں آپ ان کی موویز بالکل نہ دیکھیں یہ لوگ صرف پردے پردے پر صرف فلم سٹارز ہیں اس مرڈرز ہیں سارے کہتے ہیں اس کے میں آپ لوگوں سب سے انڈینز سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں پاکستانی ہوں ان کی کبھی موویز اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کی مووی دیکھیں اس کے سمجھے میں سوشاند کے ساتھ دغا کر رہی ہوں میں نہیں بھول سکتی اس بندے کو یہ لوگ کیسے بھول گئیں گریز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر سی بی آئی ہو بھی جاتا ہے کبھی بھی ہمارے فیور میں نہیں آئے گا اتنا امیر بندہ ہے مرنے سے پہلے ایک رسی نہیں خرید کر لا سکتا تھا کہ اس کو پتہ میں نے خودکشی کرنی ہے مرنے سے پہلے وہ خود کو کپڑے سے ٹانگے گا اپنی شرٹ سے ٹانگے گا یہ سب جھوٹ ہے صاف صاف نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں کے نیچے نشان ہے اس کو کسی نے پنچ کیا اس کو کسی نے مارا ہے یہ سب بیوکوف بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو نمشکر شوشاند سنگھ راجپود انسٹیگرام میں جن کو فالو کر رہے تھے the people whom he was following وہ سنگھا گھٹ کیسے رہا ہے وہ نمبرز کم کیسے ہو رہا ہے this is tampering of evidence اس میں کیا ڈیلیٹ ہو رہا ہے کیا ڈیلیٹ ہو رہا ہے کس کو نہیں پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس کا account operate کر رہا ہے police یا کوئی اور اس کا انسٹیگرام account operate ہو رہا ہے کیسے مجھے پہلے سننے کو ملا تھا یقین نہیں ہوا تھا میں نے screen shots جبارے اور screen shots میں خود بھی لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے cbr jage کتنے دیر تک آئیں گے تو جب تک سارے evidence ختم ہو جائیں گے اس کے بعد رہا ہے چھریل گیا گیا کی بی